یہ ویکنڈ ایک اور تیوہار اور کلیرلی اندھا تھک آف تیوہار ہے ہم یہاں پر اور آپ سبھی کو گنے چطورتی کی ایڈوانس میں بہت بہت شب کام نہ ہیں آج با ہم بات کریں گے سویابین کے کسانوں کی جہاں پر کچھ بہت سنکٹ کے بادل وہاں پر گہراتے ہوئے نظر آئے ہیں جس طرح کی ریپورٹ سے ہم بتاتی ہیں کہ سویابین کے کسانوں کو وہ بہاو فیلحال مل رہے ہیں جو انہیں دوہزار بارہ تیرہ میں مل رہے تھے تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے یہاں پر اس پر کریں گے چرچہ ساتھی بات کریں گے مسالوں کی جہاں پر اٹھا پٹک زاری ہے لیکن یہ اور ایسا سمجھ ہے جب مسالوں کی ڈمانڈ یہاں پر بڑھ جاتی ہے اوورال مسالوں کا مارکٹ کیسا ہے کیسے آگے جا کے پرائسز رہ سکتے ہیں اس پر بھی کریں گے چرچہ اور ساتھی بات کریں گے سونے کی جو اب 10 ڈالر دور ہے اپنے all time high سے یہاں پر of course on ground demand تو تھوڑی بہت بڑی ہی ہے لیکن importantly یہاں پر جس طرح کے central bank buying کے numbers ہیں وہ strong ہیں gold ETF جنہوں نے پچھلے سال بلکل بھی participate نہیں کیا تھا august کے مہینے میں چوتھا ایسا مہینہ درشاتے ہیں جہاں پر global ETF میں بھی خرداری دیکھنے کو ملی ہے اب یہاں سے کیا numbers دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس پر بھی کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جڑ رہے ہیں former union agricultural secretary سراج حسین بوجھ مسالے کے co-founder راجیش بھوجوانی اور انڈیا بولین انجولز association کے secretary سرندر میتا ساتھی جڑیں گے Emirates NBD کے director برشت دھرمیش بھاتیا آپ سبھی کا character میں سواگت ہے شروعات یہاں پر مسالوں کے ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ industry لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے راجیش جی نمسکار شکریہ سے NBC آواز پر جوڑنے کے لیے سب سے پہلے تو کچھ numbers ہی آپ سے جاننا چاہیں گے اگر overall market کی بات کی جائے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ مسالوں کو in sense of organized unorganized sector کے طور پر اگر overall Indian market کیسی نظر آتی ہے South Indian agriculture is also more diversified they grow, masala, turmeric راجیش جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے راجیش جی سے پھر سے سمپک جوڑنے کی کوشش کریں گے راجیش جی اپنے office میں کسی سے بات کر رہے ہیں ہم سے نہیں شاید کافی حد تک ہم نے یہاں پر strength numbers میں آتے ہوئے دیکھی راجیش جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے overall masalوں کا بازار کتنا بڑا ہے Indian markets کے لیے اگر ہم exports کی بات کریں تو overall last year ہم نے 4.4 billion USD کا ہم نے exports کیا India نے as a whole and every year at the rate of 5-6% CAGR rate پہ یہ market increase ہو رہی ہے کر کے اور کافی اچھا Indian exports segment میں ہے on the spice market پہ راجیش جی اگر ہم organized unorganized کی یہاں پر بات کریں تو مانا یہ ہی جاتا ہے کہ unorganizer بھی بھی کافی بڑا ہے لیکن کس طرح کا as per the market 1,60,000 crores کی market ہے as in Indian spice market as in all which will grow and become 3,00,000 crores by 2030 as per the reports various reports published by various agencies and exports is one of the segment and unorganized sector is about 70% of this Indian spice market as on day to day overall اگر یہاں پر جس طرح کی اٹھا پٹک دیکھنے کو ملی ہے راجیش جی مسالوں کے prices میں کتنا کتنا مشکل ہے یہاں پر اب بزنس کرنا کیونکہ کافی والیٹائل مووز یہاں پر پچھلے ڈیٹ دو سال میں ہم نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں پھر چھائے وہ حلدی ہے جیرا ہے دھنیا in some sense also even these days paper also جی so کافی prices volatile رہتے ہیں as commodity sector and every company has their own strategy of placing the pricing okay we also have the same strategy okay so آپ commodities purchase کرتے ہیں اور اسے سب سے پھر آپ کا pricing آپ کی upplace کرتے ہو market میں absolutely راجیش جی of course کھڑے مسالے کا ایک الگ بازار ہے powdered مسالے ہیں پھر blended مسالے ہیں پھر premium مسالے ہیں ready to eat مسالے ہیں so کافی ساری کٹگریز جیسے جیسے ہم یہاں پر every four or five جیسے ہم نے بھی ایک نئی کٹگری start کرتی ہے جین مسالے جس میں ہم specialize کرتے ہیں جی so we are the only global D2C brand for four جین مسال اس جیسے today okay that's nice to know راجی جی کس طرح سے یہاں پر growth evolution value addition ہم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں مسالوں میں so what we are seeing consumer are preferring to go for a quality product because recently جو episodes میں international market میں اندین spice is related okay اس کے بعد consumers کافی aware ہو گئے ہیں on the especially on the pesticides residuals which have been reported in the market and people prefer to go for a premium brands and quality products okay so that's where we are focusing on and people are willing to pay a good price for a quality product that's what trend which we are seeing now correct so there is an overall spice market if you see from a good those will regularly grow at 5-6 percent what they are growing today but we are seeing more of interest coming up since globalization happened and PM has statement that India should have dish on Indian spice sector will definitely work out on such products where globally everybody can have Indian cuisine on their seat اور انکریزنگ ٹرینڈ ہے اچھا ٹرینڈ ہے وہاں پر شیئر ہمارے ساتھ کرنے کے لیے اسی کے ساتھ آگے پڑھیں گے اور بات اب یہاں پر سویا بین کی کر لیتے ہیں کیونکہ چنتہ یہاں پر بھی ہے ہمارے ساتھ سراج حسین جی جوڑ چکے ہیں سراج جی نمسکار جسروں کا میں آپ کی ٹویٹس پڑھ رہی تھی ہے آپ کا ڈیٹا بھی دیکھ رہی تھی اور کلیرلی یہاں پر کچھ چنتہ کی بات تو نظر آتی ہی ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اوورال پرائسنگ اویلیبیلیٹی آپ کہیں گے کافی حد تک یہ چیپر ایمپورٹس کی وجہ سے بھی ہے جس طرح کے سیتھی فیلحال بازار میں ہے جاتے ہوئے آج وہ دن ہے کہ پہلی بار میں یہاں پر سویابین کی بات میں آپ کو بتا دوں تو سراج جی نے کچھ دیر پہلے یہاں پر ٹویٹ کیا تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ دوہزار بارہ تیرہ میں جس طرح سے سویابین کے کسانوں کو جو پرائسز مل رہے تھے وہی پرائسز ان کو ابھی بھی یہاں پر مل رہے ہیں سراج جی میں آپ کا ٹویٹ کا ورنن یہاں پر کر رہی تھی کہ دس بارہ سالوں میں کسانوں کی آئے یہاں پر سویابین کسانوں کی آئے تو اٹلیس بڑھتی ہوئی نظر نہیں آئی جی دیکھیں سویابین کے پرائسز کم ہونے کی دو وجہ ہیں ایک چیپر ایمپورٹ آف پارم آئل تو ہے ہی دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس اور برازیل میں بہت اچھی کراپ ہے سویابین کی اس سال تو اگر ان کے یہاں بہت اچھی کراپ ہے تو سویابین کے پرائسز بھی ڈپریس رہیں گے گلوبل پرائسز اور سویابین کی جو کراپ ہے وہ بیسیکلی آئل سیڈ کی کراپ نہیں ہے بلکہ میل کی کراپ ہے تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کو انیشیٹیو لے کے جو بھی فیصلے ریکوائیڈ ہیں ایمپورٹ ٹیریف کا ایجسمنٹ ہے یا سویابین کا کچھ پروکیورمنٹ ہے اس کو فورا ہمیں تیاری اس کی کرنی چاہیے کیونکہ تو تین ہفتے میں کراپ آ جائے گی اور یہ بہت ہی ڈسٹریسنگ ہوگا فارمرز کے لیے کہ اگر ان کو چار ہزار اکتالیس سو بیالیس سو روپے ملیں ایم ایس پی سے پانچ سو چھ سو روپے پر کوئنٹل کم بلتے ہیں سراج جی سرکار نے کافی ساری باتیں تو یہاں پر کی ہیں اور ساتھی ساتھ جو ناشنل ایڈیبل آئل مشن کی بھی بات ہے آپ کو لگتا ہے یہ صحیح سمیہ ہے اس کو ایکچلی ایکزیکیوٹ کرنے کا آن گراؤنڈ جی جی دیکھیں یہ جو بات ہے جو یہ مندی ہے جس کے بارے میں میں نے ٹوئٹ کیا یہ تو ایکزیکلچر منسٹر صاحب کی کونسٹیٹوینسی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایکشن ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سے سرکار لے گی اور یہ خالی منیشہ سویبین کا ایشو نہیں ہوگا آگے آنے والے دو مہینے میں ہم دیکھیں گے جب تور کی فصل آئے گی بڑھا ہے اس سال اچھے مانسون کی وجہ سے تو جب ان کی فصل آتی ہے مارکٹ میں اور اگر پرائیسز ایم ایس پی کے نیچے چلے گئے یا ہینڈسم پرائیسز نہیں ملیں گے تو یہ پارمرز کے لیے ایک بہت برا سگنل ہوگا سراجی جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کافی حد تک ایک ریپورٹ معاف کیجے سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سویابین کی قیمتوں کو لے کر ایم پی کی ساری منڈیوں کا گھیراو ایم بند کرنے کا کسان سنگھوں کا آواہن ہے دس سپٹیمبر کو منگلوار سے یہ یہاں پر کیا جائے گا تو کلیرلی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک روشتو یہاں پر ہے پچھلے کئی دنوں میں ایسے کافی سارے فوروڈز اور ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر سویابین کے کسان آن گراؤنڈ ہیں لیکن کلیرلی اس سے کچھ بات نہیں بنی اور جس طرح سے یہ ابھی یہ فوروڈز ہی ہیں اور اس کی ہم پوچھتی بھی یہاں پر کریں گے لیکن دس سپٹیمبر جو کی منگلوار ہے تب سے مانا جا رہا ہے کہ ایک بڑا پردرشن یا پروٹیسٹ یہاں پر ایم پی میں شاید بنتا ہوا دکھے گا جی جی مجھے لگتا ہے گورنٹ فورن کچھ نہ کچھ ایکشن لے گی اس کے لیے اپاورٹ گروپ آف منسٹر ہے ہوں نے اس کو چیئر کرتے ہیں تو تیریف ایڈجسمنٹ اور اصل میں وی نیڈا مچ مور ایجائل پولیسی میکنگ ان کرنٹ ٹائمز سراجی آپ نے یہ بھی کہا کہ صرف سویا بھی نہیں کافی دوسری پروڈکٹس میں دوسری کمورٹیز میں بھی یہ چنتہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کہاں پر آپ کی نظر ہے جس طرح کا مانسون رہا ہے کلیرلی سوئنگ کے نمبر تو کافی بہترین ہیں کیا آپ کو لگتا ہے آگے جا کے سرکار کو اور کرنے کی ضرورت ہے نہیں دیکھیں تور کی فصل آئے گی اور اڑک کی فصل آئے گی مون کی فصل آئے گی تو یہ ساری کروپس ایسی ہیں جن کا ایریا اس سال بڑھا ہے تو فارمرز نے بہت اچھا سگنل اس کو لیتے ہوئے ایریا اس کا بڑھایا اور اب وہ یہ امید کریں گے کہ ان کو ایک ہیلسم پرائیس ملنا چاہیے آپ دیکھئے کہ پلسیس کے ایریا میں 7.3 پرسنٹ کا انکریز ہے پچھلے سال سے تو فارمرز کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیونکہ سال بھر پرائیس بہت ہائی رہے ہیں تو جب اب ان کی فصل آتی ہے تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یہ ان کی امید ہے اور اس امید کو اگر نہیں پورا کر پاتے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت ڈپریسنگ ہوگا تو کلیرلی دیکھنا ہوگا کہ اگلے ہفتے میں کیا کچھ آتا ہے اور جیسے سراج جی کہہ رہے ہیں تین ہفتے میں نئی فصل بازار میں آنی شروع ہو جائے گی تو جو بھی فیصلہ ہے سرکار کی طرف سے تاکہ کسانوں کو اچھا دام یہاں پر ملے وہ اس بیچ یہاں پر آنا شاید امپورٹنٹ ہوگا سراج جی اس آلویز بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے اور وہ رائے بھی دینے کے لیے ایک بریک کا سمجھ ہے جب لوٹیں گے تو بات کریں گے یہاں پر سونے کی وہاں پر کس طرح کے ٹرینڈز ہیں اور آفکارس باقی میٹلز اور کمالٹیز میں بھی آپ کو بتائیں گے جو پورا مارکیٹ ہے وہ سرپ دو ریزن کے اوپر ٹکا ہوا ہے گول کا پہلا تھا جیو پولٹیکل ریسک اور دوسرا فیڈ انٹریس ریٹ جو باقی کے فیکٹرز ہیں جیسے نان فارم پیرول ڈیٹا وہ تو ایک ہر تھوڑے تھوڑے دن میں وہ ڈیٹاز آتے رہتے ہیں لیکن فلحال جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے اب جیو پولٹیکل ریسک تو بلکل لگتی نہیں ہے کیونکہ کوئی وار کی بات ہی نہیں کر رہا ہے اب صرف فیڈ انٹریسٹ کو لے کر پورا گول مارکیٹ چل رہا ہے ایسا میرا ماننا ہے اور کتنے انٹریس ریٹ کٹ ہوں گے ایک ہوگا دو ہوگا یا تین ہوگا تین کی ایکسپیکٹیشن ہے لیکن گول پچھلے کئی دینوں سے پانچ بار یدی آپ پچھلے ایک مہینے میں دیکھیں تو ایک مہینے میں پانچ بار اس نے پچیس سو باتیس ڈالر کروس کرنے کی کوشش کیے پچیس سپٹائیس تک سپورٹ مارکیٹ میں آتا ہے پچیس سو باتیس کے اوپر جاتا نہیں تو جب تک اس بیریئر کو گولڈ بریک نہیں کرتا ہے انتراسٹری مارکیٹ میں تب تک گولڈ میں فلال تیجی نہیں بن سکتی آج امید ہے کہ شاید یہ پچیس سو باتیس کا بیریئر توڑے یدی یہ پچیس سو باتیس کا بیریئر توڑے گا تو اگلا ٹارگٹ پچیس سو سڑ سٹڑڑر کا ہوگا ٹو تازن فائی سکسٹی سیون ڈالر کا لیکن ید یہ نہیں توڑتا ہے تو ہمیں فیڈ کی میٹنگ کے پہلے شاید چوبیس سو پینتیس سے چوبیس سو چالیس کے بیچ میں 2004-35 to 2004-40 کے بیچ میں واپس گولڈ آتا ہوا نجر آ سکتا ہے तो چوبیس سو چالیس اور پچیس سو سکس پچیس سو سکسی سیون کے آسپاس کے یہاں پہ ریزسٹنس بن سکتے ہیں سونے میں آپ ETF بائنگ اور Global Central بائنگ کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ خریداری strong sentiment ہے بلکل یہ خریداری آئے گی لیکن یہ خریداری جب تک Fed اپنے rate cut کو announce نہیں کرتا اور ایک indication نہیں دیتا کہ ہم کتنے rate cut کریں گے 0.25 کریں گے 0.5 کریں گے کیا تین بار rate cut مل کے 1% کریں گے یدی تینوں rate cut مل کے 1% یا اس کے اوپر ہوتے ہیں تو ETF میں بہت جبردست خریداری ہوگی بینکوں کی بھی Central Bank کی بھی بائنگ بہت تیج ہونی کی امید ہے اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ بھارتی بازاروں میں بھی ETF کی اچھی خریداری ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو وہاں سے gold میں ایک نیا momentum develop ہوگا آج جو payroll data آنے والے ہیں non-farm payroll کے یا جو job opening اور labor turnover جو survey آنے والے ہیں وہ تھوڑا سا indicate جرور کریں گے لیکن Fed interest rate کی فیکٹر ہے کہ وہ تین بار میں کتنا rate cut کرنا چاہتا درمیش آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کا US non-farm payroll data اور پھر اگلے ہفتے کی افکوس US Fed کی meeting دیکھیں میرے حضب سے میں بھی کافی سہم ہوتا ہوں مجھے بھی لگتا ہے کہ سونے میں کافی consolidation mode ہے اگر آپ انتراشنہ market کی بات کرے تو price almost 2480 سے لے کے 2520 2530 تک کے ستر میں trade ہو رہا ہے تو یہ کہینے کہیں ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی کاسی range ہے گھراوٹ پہ میں definitely recommend کروں گا کہ ہمیں buy کر کے چل سکتے but currently میں expect کرتا ہوں کہ market میں consolidation جاری رہ سکتا ہے جب تک کوئی بڑی data نہیں آتی market میں domestic market کی بات کرے تو 71,500 سے 72,500 کا اثر 1000 روپے کے دائرے میں trade ہو رہا ہے intraday perspective سے میں expect کرتا ہوں کہ آج شکروار ہے weekend ہے تو کہیں نہ گئی profit booking دیکھیں مل سکتا اور پرائز یہاں سے 300 سے 400 روپے لڑک سکتا ہے وہاں پہ آپ پھر سے نیویش کر کے چل سکتے ہیں میں recommend کروں گا buying opportunity around 71,500 71,700 کافی اچھا level ہے یہاں پہ buying کر کے چل سکتے ہیں speculators یہاں پہ مندی کر کے چل سکتے ہیں اور recommend کروں گا کہ آپ یہاں پہ stop loss کے بنا کام نہ کریں کیونکہ market میں کافی ایک اٹھا پتک آت سکتی ہے پرائز درمیش مجھے آدھے ایک time تھا کہ جب کچھا تیل اور سونا ساتھ ساتھ move کرتے تھے کہ crude اوپر جا رہا ہے inflation concerns زینگول کی خریداری ہونی چاہیے وہ تو totally decouple ہوتا ہوا نظر آیا کچھے تیل میں جس طرح کی گراؤوٹ ہے جولائی آگست میں بھی گراؤ 6% کی گراؤوٹ سپٹیمبر میں بھی ہے کیا اور گراؤوٹ باقی ہے 5,800 کے سٹر کے بیچ میں بائی کر کے چل سکتے 5,750 کا stop loss رکھیے maintain اور 6,000 کے target پوزیشنل یہاں پہ اپنی buying recommendation رہے گی میری اور اگر آپ ایک سے دو مہینے انترال دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر سے یہ around 75-77 dollars WTI اور domestic market کی بات کرے تو 6,500 کے سٹر ورک کا سمیہ ہے جب لٹیں گے تو بات یہاں پر کریں گے equity markets کی